السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بھیریئر سے ہوں گے آج ہم اس رین لیلی کے پلانٹ پر بات کریں گے اس کو آج آپ ایک نئے طریقے سے گروہ کرنا سیکھیں گے یعنی میں اس کو کبھی کبھار تو پوٹ میں بھی رہنے دیتی ہوں یعنی جس آئل میں یہ پورا سیزن فلاورنگ کرتا ہے اس پوٹ میں ہی اس کے بلپس کو رہنے دیتے ہیں اور جب نیکس سیزن آتا ہے تو اس کے بلپس بھی انکریز ہو چکے ہوتے ہیں مقدار بھی ان کی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی وہ کونٹیٹی میں زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کا سائز بھی انکریز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس مچور بلپس ہیں اور ان کو آپ پوٹ میں سے نکال کر اس میں ونٹر سیزن کے کچھ فلاورنگ یا فروٹنگ یا ویجیٹیبل پلانٹس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے بلپس کو نکال کر سیر بھی کر سکتے ہیں سردیوں کے سیزن کے اندر یعنی ونٹر سیزن کے تین چار ماہ جو ہیں وہ آپ ان کو نکال کر کسی بھی تھنڈی جگہ پہ اور ڈرائی پلیس پہ اس کو رکھ دیں اور اب دیکھیں اب جیسا ہی بہار کا موسم سٹارٹ ہوا تو ان کے اوپر گرین گرین سے شوٹس آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ان پلپس کو میں زمین میں یا کسی پوٹ میں گروہ کرنے جا رہی تھی اور اس کے لیے فیلحال تو میں چھوٹا سا ایک پوٹ اس میں تھوڑی سی گارڈن سوائل جو ہے اس کو میں نے بھر لیا ہے یہ میرے پرانے کسی گملے کی ہی مٹی ہے ابھی فیلحال اس میں میں نے کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا ہے جب ان میں سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو بڑی جگہ پہ شفٹ کر کے اور اچھا ساریچ فرٹیلائزر والی سوائل مکس اس میں دھالوں گی فیلحال تو میں سیمپل پلین جو گارڈن سوائل ہے وہ ہی ان کو کور کر رہی ہوں اس کے ساتھ اور اس کو اچھے سے وارٹر کر کے کچھ دن کے لیے شیڈ میں رکھ دیں گے تو دیکھتے ہیں کتنی جلدی اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے پانی ایک دفعہ فل اچھے سے بھر کے اس کو دے دیا جائے تو جی تو یہ ایٹین ڈیس کا اپ ڈیٹ ہے اور یہ آپ دیکھ شکتے ہوں گے تمام کے تمام جو بلپس ہیں وہ گروہ ہو چکے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سے ان کے پلانٹس بھی ہو چکے ہیں تو میں ان کو پلانٹس کے درمیان میں رکھ کے بھول گئی تھی اس وجہ سے پہلے ویڈیو نہیں بنا سکی آئے ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور رین لیلیس کو اس طرح سے گروہ کرنے کا یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ